بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل میں ہوں انیلا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید انیلا آج میں لیکھ رہا ہوں آپ کے لیے بہت ہی زبردست تردیشنل سٹائل کہ مٹھیوں کی ریسپی تو ضرور ٹرائی کریں ان کو ایپ پر اب کسی بھی تہوار پر ان کو بنا سکتے ہیں تو چلدے سے کرتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ اوکے جی یہاں پر میں نے ایک بڑا سا باؤ لے لیا ہے اسے میدہ ایٹ کر دیں گے ون کپ گیٹ کیا ہوا کوکنٹ پاورڈر ایٹ کر دیں گے ہاف کپ شوگر ایٹ کر دیں گے ون کپ سوجی ایٹ کر دیں گے ہاف کپ تیل ایٹ کر دیں گے ہاف کپ ہاف کپ ہی ہم ایٹ کریں گے بادام کا پاورڈر الائچی پاورڈر ایٹ کر دیں گے ہاف تی سپون بیکنگ سوڈا ایٹ کر دیں گے ٹو پنچ اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے مجھ سے یہاں پر ایک چھوٹی سی مسٹیک ہو گی تھی کہ میں نے یہاں پر دو انڈے شامل کر دیئے حالانکہ ایک کپ میدے میں ایک انڈا جائے گا اور میں نے ایک کپ میدے میں دو انڈے شامل کر دیئے اس لیے مجھے آگے چل کر آلماسٹ ایک کپ میدہ اور ایٹ کرنا پڑا تھا تو آپ ایک انڈا ہی شامل کر دیں گے گا تو پھر آپ کو میدے کی اور ڈالنے میدہ اور ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ہم نے اس کو یہاں پر اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایک شامل کر دیں گے غلطی سے میں نے دو انڈے شامل کر دیئے تھے تو آپ ایک انڈا ہی یوز کر گئے گا تو اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے آئل ایٹ کر دیں گے سکس ٹیبل سپونز اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کانڈٹی کو ڈبل بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں مجھے میدے کی تھوڑی سی ضرورت پڑی تھی تو ہاف کپ میدہ میں نے اور یوز کیا تھا اگر آپ ایک انڈا یوز کریں گے تو آپ کو اور میدے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہ بہت ہی سٹکی سا مکسچر ہوتا ہے اس لئے مجھے تھوڑا سمیدہ اور ڈالنے کی ضرورت پیش آئی تھی تو یہاں پر میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور 3 سے 4 ڈیبل سپون اس میں ملک اٹھ کر دیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہے ہم اتنا ہی ملک اس میں اٹھ کریں گے ڈو ہماری ویسی ہونی چاہیے جیسے ہم نارمل گھروں میں آٹا گونتے ہیں اس طرح کی یہ ڈو ہونی چاہیے نہ ہی بہت زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ ہونی چاہیے یہ بہت مزیدار مٹھیان تیار ہوتی ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کریے گا عید پر یا کسی بھی تہوار پر بنا کر رکھ دیں بچے بہت ہی شوق سے کھائیں گے آپ ایک دن پہلے ہی ان کو بنا کر رکھ سکتے ہیں اور یہ جب تک رہیں گے خراب نہیں ہوتی بہت ہی مزے کے یہ بنتے ہیں بلکل سیم ویسا ہی ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے جیسے ہم بسکٹ کو کھا رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کی یہ ڈو ہونی چاہیے تو یہاں پر ہماری ڈو تیار ہے اب ہم لے لیں گے ایک بیکنگ پیپر نیچے میں نے آئل لگا لیا ہے کاؤنٹر پر اور بیکنگ پیپر رکھ دیا ہے اب ہم اس پر رکھ دیں گے اپنی ہاف ڈو اور بیکنگ پیپر کو ایک سائٹ سے پکٹ کر ہم اس کے اوپر کر دیں گے بیکنگ پیپر پی میں آئل لگا ہے اور اس کو اچھے طرح سے ہم بیلیں گے نہ ہم نے اس کو بہت ہی زیادہ پتلا بیلنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ موٹا بیلنا ہے نارمل ہم اس کو بیلیں گے جتنا بسکٹ کا سائز ہوتا ہے اتنا ہی ہم اس کو رکھیں گے تو یہ دیکھیں میرے پاس ایک کٹر ہے اگر آپ کے پاس ایسا کٹر نہیں ہے تو آپ گھر میں کوئی بھی چیز یوز کر سکتے ہیں گلاس یوز کر لیں کچھ بھی ایسی راؤن شیپ چیز یوز کر لیں جسے آپ اچھی طرح سے یہ کٹ کر سکیں یہ اتنا یہ موٹے سائز کا ہونا چاہیے بلکل پتلا نہیں ہونا چاہیے نہیں تو وہ بہت زیادہ کرسپی بنے گا تو یہاں پر دیکھیں ہم اس کو گرم کی ہوئے ایڈ کریں گے اگر آپ اس کو ایسی بھی بنانا چاہتے ہیں تو آگے چل کر میں آپ کو یہ طریقہ بتاتے ہوں کہ آپ دوسرے طریقے سے اس کو کیسے بنا آسکتے ہیں بہت ہی آسان ہے وہ بھی طریقہ تو میڈیو فلیم پر ہم اس کو فرائی کریں گے تو یہاں پر دیکھیں میں آئل میں ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور خود بہت ہی مٹھی آئل کے اوپر آتی جا رہی ہیں بہت ہی زبردست یہ پھولی ہوئی ٹرائی کریے گا سائیڈ ہم ان کی چینج کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ لائٹ گولڈن کلر آنے تک ہم ان کو فرائی کریں گے تو یہاں پر دیکھیں بہت ہی زبردست کلر آ چکا ہے اب ہم ان کو نکال لیں گے بہت ہی اچھا لائٹ گولڈن سا کلر آیا ہے آپ ایک دفعہ ان کو ٹرائی کریں گے آپ کا بار بار دل کرے گا ان کو بنانے کا کیونکہ یہ بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست بندی ہیں تو یہاں پر سیکنڈ بیج بھی ہم فرائی کر لیں گے آپ بس مٹھیان ڈالتے جائیں وہ بہت بہت ہی بنا سکتے ہیں تو یہ بنا بہت ہی آسان ہے ایک چھوٹا سا پیڑا لیں گے ہم چھوٹا سا بلکل اور اس کو ہتھیلی کی مدد سے بڑھا کر لیں گے تو یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں ہی یہ تیار ہو گیا ہے تو اس طرح کرتے جائیں اور آپ کڑاہی میں نہیں زیادہ کرسپی ہیں کانے میں بہت ہی مزیدار ہیں تو یہاں پر دیکھیں مٹھی ہماری تیار ہو چکی ہیں تو پلیز میرے چیلنگ کو سبسکرائب لائک شیئر ضرور کر دیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے نوٹفکیشن مل سکے اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللک سے اچھ سی ریسپی کے ساتھ